کسی وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو صحافی عباد الحق کے مطابق اب تک پاکستان کی تاریخ میں تین وزرائے آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے انیس سو تیہتر میں جب ملکی آئین نافذ کیا گیا تو اس میں وزیر آزم اور سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی شک شامل کی گئی لیکن اس آئین شک کو پہلی مطبع فوجی صدر کے دور میں استعمال کیا گیا جنرل زیا کے دور میں انیس سو پچاسی میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کے سپیکر تحریک عدم اعتماد کا پہلا نشانہ بنے اس وقت کے سپیکر قومی اسمبلی فخر امام کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئے جو کامیاب ہوئی اور انہیں اہدے سے اٹا دیا اور اس طرح حامد ناصر چٹھا نئے سپیکر بنے قومی اسمبلی میں اب تک پانچ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہیں جن میں سے تین وزرائے آزم اور دو سپیکر کے خلاف تھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ وزرائے آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں سولہ سولہ برس کا وقفہ رہا ہے سابق فوجی صدر زیاؤلحق نے وزیراعظم محمد خان جنیجو کو عہدے سے اٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا سہارہ نہیں لیا بلکہ آئین میں آٹھویں ترمیم کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے اپنے صدار تی استقاق اختیار کے اور قومی اسمبلی ہی تحلیل کر دی 1988 میں ہونے والے نئے انتخابات کے لگ بھگ ایک سال بعد ہی اس وقت کی متحدہ اپوزیشن نے وزیراعظم بینظیر بٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی لیکن یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی وزیراعظم محمد خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرح اس وقت بھی اپوزیشن کے 86 ارکان اسمبلی نے دستخط کیے تھے اس وقت کی اس بے اختلاف کو 124 کے مقابلے میں 160 وٹ ملئر تحریک کامیاب نہ ہو سکی بینظیر بٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے ٹھیک دہم دس ماہ بعد اس وقت کے صدر مملکت عساق خان نے اپنے پیش رو جنرل زیاؤلحق کی طرح قومی اسمبلی کو چلتا کر دیا سابق وزیراعظم بینظیر بٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد لگ بگ 16 برس تک دوبارہ کسی وزیراعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی البتہ اسی دوران دو مرتبہ بینظیر بٹو اور ایک مرتبہ نواز شریف کی حکومت کو قومی اسمبلی تحلیل کر کے برطرف کیا گیا بینظیر بٹو کی پہلی حکومت عساق خان اور دوسری حکومت کو فاروق لغاری نے صدارت اختیارات کے ذریعے ختم کیا نواز شریف کی پہلی حکومت کو عساق خان نے رخصت کیا اور دوسری حکومت کے وقت فوج اقتدار میں آ گئی لگ بگ 16 برس کے بعد ایک بار پھر ایک دوسرے فوجی صدر کے دور میں اس وقت کے وزیر آدم شوقت عزیز کے خلاف تحریک اعتماد پیش کی گئی تاہم اگس 2006 میں پیش ہونے والی یہ قرارداد کامیاب نہ ہو سکے اور شوقت عزیز اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے اس سے پہلے جون 2003 میں قوم اسمبلی کے سپیکر چودری امیر حسین کے جنرل پروید مشرف کی لفو کو آئین کا حصہ قرار دینے پر اپوزیشن نے تحریک اعتماد پیش کی تاہم اس تحریک اعتماد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کا موقف تھا کہ 2002 میں جس وقت ارکان اسمبلی حلف اٹھا رہے تھے اس وقت سبق دوش ہونے والی سپیکر قوم اسمبلی الہی بکش سمرو نے رولنگ دی تھی کہ جنرل پروید مشرف کا لفو آئین کا حصہ نہیں ہے ایک بار پھر سے سولہ برس کے عرصے کے بعد اپوزیشن تحریک اعتماد لے کر آئی ہے اور اس کا طبعہ امیران خان آئینی تحریک کے نشانے پر ہیں اس طرح سولہ سولہ برس کے وقفے ملک کے تین وزرائی آزم کے خلاف تحریک اعتماد پیش کی گئی ہیں 2002 میں آئین کی والی کے بعد موجودہ اسمبلی چوتھی ہے ماضی کے نسبت اب تک تین اسمبلیوں نے اپنی آئینی میاد مکمل کی ہے لیکن وزرائی آزم اپنے منصب کی مدت مکمل نہیں کر سکے 1985 سے 1999 تک نہ تو اسمبلی اپنی میاد مکمل کر سکی اور نہ ہی کوئی وزیر آزم آئینی مدت پوری کر سکا سابق فوجی صدر پروید مشرف کے اقدار میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی نے تین وزرائی آزم دیکھے ان میں امیر زفراللہ خان جمالی چودی شجاعت حسین اور شوکت عزیز شامل ہیں 2008 اور 2013 کی اسمبلیوں نے بھی میاد پوری کی لیکن وزرائی آزم تبدیل ہوئے یوسف رزا گلانے کے نااہل ہونے پر لاجب پروید اشرف وزیر آزم منے جبکہ 2018 میں نواز شریف کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہونے پر مسلم لیگ نو نے شاید خاکان عباسی کو وزیر آزم چنا وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد اس وقت لائی گئی ہے جب ان کو حکومت کی میاد مکمل ہونے میں ڈیڑھ برسکار سابا کی ہے سابق وزیر آزم شوکت عزیز کو بھی اپنے خلاف اس وقت تحریک اعتماد کا سامنا کرنا پڑا جب نئے انتخابات ہونے میں ڈیڑھ برس باقی رہ گیا تھا سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے ہیں مخلوط اور سادہ اکثریت والی اسمبلی میں تحریک اعتماد لانے زیادہ آسان ہوتا ہے اپوزیشن عدی تعداد کی خاطر حکومتی ارکان کو اپنی طرف راغیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیس سو نانوے کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اعتماد کی دوران اپوزیشن کے ارکان کو چھانگا مانگا کی مقام پر رکھنے کا الزام سامنے آیا اور اس کی گونج آج بھی سیاسی محفلوں میں سنائی دیتی ہے تبصرہ نگاروں کے مطابق عدی تعداد کی تاقب میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کرکان اسمبلی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جس کا بھی اچھا شکل نہیں سنجھا جاتا مران خان ملک کی تاریخ ہے پہلے وزیراعظم ہے جنہوں نے قومی اسمبلی سے ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے پہلے اعتماد کا بہت عمران خان نے وزیراعظم بننے کے فوری بعد لیا جو ایک آئینی تقاضہ ہے دوسری مرتبہ مارچ دوہزاری کیس میں اس وقت اعتماد کا ووٹ لیا جب سینٹ کے انتخابات میں حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانے کے ہاتھوں شکست ہوئی ادھر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ تحریک اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے لیکن اٹھارمی ترمیم کے بعد تحریک اعتماد پر رائے شماری پر ارکان اسمبلی اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف رائے شماری میں حصہ نہیں لے سکتے اور ایسا کرنے پر اسمبلی کی رکنیت سے ہاتھ ہونا پڑیں گے انیس سو ستانوے میں نواز شریف نے فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے آئین میں چودمی ترمیم اتعارف کرائی اور اس وقت اپوزیشن لیڈر بینظیر بٹو نے اس کی غیر مشروط حمایت کی تھی ماہرین قانون کے بقول تحریک اعتماد کیلئے مخالفین کے ارکان اسمبلی کو اپنے ساتھ شامل کرنا ایسے ہے جیسے تحریک اعتماد لانے کے آئینی طریقے کے لیے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا جائے قوم اسمبلی کے علاوہ سینٹ کے چیرمین ساردکھ سنجرانی کے خلابی تحریک اعتماد پیش ہوئی اور اپوزیشن کو عدی برطری کے باوجود قفیہ رائش اماری میں بات ہوئی ماضی میں سوہ اسمبلیوں میں تحریک اعتماد کی گوجھ سنائی دی گئے اس کے علاوہ 1973 کے آئین سے قبل دسمبر 1957 میں اس وقت کے وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے خلابی اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی کیونکہ انہوں نے اس سے قبل ہی استیفہ دے دیا تھا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں